دوستو سترہ مارچ سے بھارت اور آشٹیلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سریج کھیلی جانی ہے جس میں کئی بڑے وطلاو کیے گئے ہیں جس سے کئی بڑے دگجوں نے بھی اپنی ناراضگی جتائی ہے آپ کو بتا دے گی خراب فوم میں ہونے کے باوجود بھی کیل راہل کو لگتار موقع دیے جا رہے ہیں جس کے چلتے کئی دگج آپس میں ہی علج پڑے اور سوسل میڈیا پر بھارتیہ ٹیم پربندن کی لگتار آلوزنا ہو رہی ہیں آپ کو بتا دے گی پورو گیند واج وینگٹیش پر ساتھ سب سے زیادہ مکر ہو کر سامنے آئے ہیں انہوں نے راہل کے آگڑے بھی سوسل میڈیا پر سیئر کیے اور ان کے چین کو غلط ٹھہر آیا اب اس ویواد میں کانگریز نیتہ راسی ثرور بھی سامل ہو گئے ہیں انہوں نے وگڑگی پر بلے با سنجو سیمسن کا نام لے کر ٹیم چین پر سوال اٹھائے ہیں وہیں کیل راول کی لگتار وفلتہ کے باوجود بھارتیہ ٹیم پربندن کی دردتہ کی نندہ کرنے والے ایک ٹوئٹ پر ثرور نے پرتکریا دی انہوں نے لکھا اور سنجو سیمسن کے بارے میں کیا اوڈی آئی میں چھتر کا عوصت اور پھر بھی آسٹریلیا کے خلاف اوڈی آئی ٹیم سے باہر کر دیا گیا آپ کو بتا دے گی سنجو سیمسن اس سال 3 جنوری کو سیر لنکا کے خلاف ممبئی میں ٹی ٹوئنٹی میچ میں کھیلے تھے اس کے بعد وہ چھوٹ کے قارن باہر ہو گئے تھے وہیں آپ کو بتا دے گی ثرور کیرل کے گھلاڑی سیمسن کے بہت بڑے پرسن سکھ ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب کانگریس نیتا بھارتیہ ٹیم میں وگڑگی پر بلے بات چین کے پکس میں بات کی ہے جہاں تک کیل راول کی بات ہے تو ان کا دو جار بائیس میں پردرسن بہت ہی ایوریس سا رہا ہے لگ بک چھ مہینے تک چوٹ سے باہر رہنے کے بعد راول نے شکپ اور ٹی ٹوئنٹی ویڈگپ میں بلکل بھی اچھا پردرسن نہیں کیا ہے اور جب ٹیم کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بڑے میچوں میں ان میں آکرہ مکتہ کی بھی کمی دیکھی گئی ہے ویسے آپ کے حساب سے کیل راول اور سنجو سیمچن میں سے کسے ٹیم میں سامل کرنا چاہیے کومنٹ کر کے جرور بتانا ساتھ ہی آپ کو بتا دے گی روح سرما پہلے ون ڈی میچ سے باہر ہو چکے ہیں فیملی فنکشنز کی وجہ سے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں